اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان میں آئے ترین والا ہے تو پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں آج ہم کلاس سکس کی جنرل سائنس کا پہلا چپٹر کر رہے ہیں می لائف، می چوائیسز، می می سٹیکس، می لیٹنز، میری زندگی، میرا انتخاب، میری غلطی، میرا سبق تو جب بندہ خود اپنی مرضی سے انتخاب کرتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے اور پیارے بچوں ویئن کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کو کہتے ہیں کہ بندے نے آج کے بعد جو بننا ہے اس کے بارے میں سوچے آپ نے آنے والے کل میں کیا بننا ہے آپ اپنی پرسنیلیٹی کیسی چاہتے ہیں اپنا کردار کیسا چاہتے ہیں آپ کون سے پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں جب ایک بندہ ویئن سیٹ کر لیتا ہے تو وہ فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے وہ کامیابی کے بارے میں سوچتا ہے وہ اپنے گول مقرر کرتا ہے وہ نئی چیزیں سوچتا ہے وہ کرییٹیوٹی نئے نئے طریقے سوچتا ہے وہ سارا دن بستر پہ لیٹ کے یا صوفے پہ لیٹ کے ٹی وی واش نہیں کرتا وہ بہت زیادہ انٹرنیٹ و موبائل پہ اپنا وقت سیوز نہیں کرتا بلکہ وہ روز محنت کرتا ہے ایک مشن بناتا ہے اپنی زندگی کا اپنی ویلیوز کے ساتھ اپنی اقدار کے ساتھ جیتا ہے اپنے ویلیوز کے لیے اسے راتوں کو بھی جاگنا پڑتا ہے اسے راتوں کو دے دے تک محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ راتوں کو سوتے میں جو خواب ہوتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے ویلیوز کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں تو آج ہم کریں گے فائف سینسز سینسز کہتے ہیں ہواس پور فائف پانچ ہواس خمسہ تو اس میں سینس آف سائٹ بسارت سینس آف ٹیسٹ چکھنے کی چھونے کی سینس آف ٹچ سینس آف ساؤنڈ سننا اور دیکھنا آتا ہے تو ہمارے ادگرد کی دنیا the world around us جو ہے وہ ساری چیزیں آتی ہیں اگر آپ وار کریں اس میں لوگ آتے ہیں people, nature, land, earth river, sun, birds, plants animals, sky, woods and mountains تو nature قدرت ہے زمین یہ موسم بدلتے ہیں جانور, چند پرند اور فصلیں, پھل the world around us is very interesting ہمارے ادگرد کی دنیا بہت interesting ہے اور اس میں سے جو چیز مستقلہ کی ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے کوئی چیز مستقل نہیں ہے اللہ نے سورہ قرآن میں فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور انسان کو بھی اور ان چیزوں کو جو تم جانتے بھی نہیں تو ابھی یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کیا ان میں سے ہم بہت کم جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں لیکن سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے indeed we have created every single thing in appropriate proportions with a plan and a purpose ہم نے ہاتھ چیز ایک اندازے پر پیدا کی تو اس لیے plan اور purpose کے ساتھ تو اب اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا and i created not the jinn and mankind except that they should worship me کہ ہم اللہ کی بندگی کریں اللہ کی عبادت کریں اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عبادت کا مقصد کیا ہے عبادت کا بندگی کا مقصد یہ ہے ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہمیں ہر وقت اللہ کے احکام کی اللہ کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو پیدا کرنے والا ہے اس کی باتیں مانیں اس کو بھی مانیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کو بھی مانیں اللہ Almighty has blessed us with five sense organs to enjoy the world اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا تو ہمیں پانچ چیزیں سے نوازہ عطا کیا سینس آرکن حصی آزا کہ ہم دنیا سے لطف اندوز ہو سکیں سینس آرگن are special parts of our body that tell us what is going on around us یہ ہماری جسم کے پانچ خاص حصے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے عزگت کیا ہو رہا ہے اور یہ کون سے حصے ہیں اس میں our eyes ہماری آنکھیں ears comes skin ہماری جل nose nose and tongue are our sense آرگن اور ہماری زبان بولنے کا بھی کام کرتی ہے اور چکھنے کا کام بھی کرتی ہے all these sense organs are linked to the brain by nerves ہمارے اندر اللہ تعالی نے ایک تاروں کا جال بچھایا ہے جن کو nerves یا آساب کہتے ہیں تو جو ہم اپنے یہ sense آرگن سے چیزیں محسوس کرتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں ان آساب کے ذریعے جاتی ہیں کیونکہ جو ہے ہمارا دماغ ان چیزوں کو interpret کرتا ہے تو پیارے بچھو یہاں پہ ویڈیو کو stop کرو اور ان نیمتان کا سوچو جو اللہ تعالی نے تمہیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرو تو ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی سوچ تبدیل کریں گے تو دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی تو ابھی کیا سوچ بنانی ہے میرا انتخاب با مقصد زندگی ہے وقت زیانہ کریں وقت کی قدر کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ جس مقصد کیلئے آپ کو پیدا کیا وہ آپ کے دل میں سبسکرائب کریں اس چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں